بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بہت زیادہ کسٹمر کچھ ایسا گھر ڈھونڈتے ہیں جس میں تمام کی تمام فسیلیٹیز ایک جگہ پر موجود ہو تو یہ خوبصورت گھر موجود ہے ڈی ایچ اے لاہور میں جس کے اندر آپ کو ملے گی سوئنگ پول کی ایک فسیلیٹی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا سینیما اور سب سے بڑی بات یہ گھر آؤٹ آف باکس بن ہے کیونکہ اس کی لابی ڈبل ہائٹڈ اس کا جو کچن ہے وہ اوپن امریکن کچن ہے اس گھر کے بارے میں مکمل سپیسیفکیشن ڈیٹیل اور پرائس میں ویڈیو کے دورانی شیئر کروں گا دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے مارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیجئے گا گھر کو اندر باہر سے مکمل ایکسپلور کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کا باہر کا جو آؤٹر کوٹ یار دیکھیں تو کافی ویل منٹینڈ ہے یہاں پہ جو گراس ہے کافی ویل گرون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے مزید ویل منٹینڈ رکھ سکتے ہیں گھر کے فرنٹ ڈیویشن کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کی باہر کی ہم بونڈری وال کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو الومینٹنگ لائٹس ملتی ہے راکوال کا یوز ملتے ہیں اس گھر کے فرنٹ ڈیویشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں باہر کا جو گیریج ایریہ ہے پورچ ایری میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ریم کے اوپر آپ کو ٹائلنگ ملتی ہے جیٹ بلاک کلر میں آپ کو اس کا ملے گا دور اور گھر کے فرنٹ ڈیویشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ملے گئے خوبصورتی ٹائلنگ ٹیمپڈ گلاس کی فنس ملتی ہے یو پی وی سی کی وینڈوز ملتی ہے آرش بنائی گئی ہے اور پروفائل لائٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آگے فردر موف کرتے ہیں گھر کے پلس ایڈیشنل فیکٹر کی بات کریں ڈی ایچے بائی لاوس کے کارڈنگ اس کی تھری وی اوپن گالری چھوڑی گیا ہے یہاں پہ سی سی دی وی کیمرہ اس کا ایک مکمل نیٹ وک آپ کو م ملتے ہیں فائر علام اور سموک ڈیٹیکٹرز بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی بات کریں تو سیونٹی فور ہنڈرڈ سکیر فیٹ اس گھر کا کورڈ اریہ ہے یہ اس گھر کی مین انٹرس اور اس کا ریمپ اور اس کا گھراج گھراج کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو بہ آسانی دو بڑی سیڈان گھڑی آپ کی یہاں پہ پاک ہو سکتی ہیں گھر کا فرنڈ ڈیوشنک مرتبہ دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھئے وہاں پہ آپ کو پلر ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرچ بنائی گئی ہے اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے یہاں پہ سیلنگ ڈیزائن پہ آپ کو وڈن سیلنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو پروفائل لائٹس بھی ملتے ہیں ہم موجود ہیں گھر کے اندر سب سے پہلے لیف سیٹ پہ بات کریں تو اس کا یہ انر کوٹ یارڈ ایریا کافی اچھا کافی ویل منٹینٹ اور یہاں سے اس کی وہاں سے اس کی ٹو وی اوپن گیلری اور اس کی بیک سیٹ پہ آپ کو ملیں گے دو سیونٹ کوارٹر یہ اس گھر کا مین ڈور کافی ڈیفرنٹ فوٹ سٹیپس کا سائز ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے پروفائل لائٹس دی گئی ہیں اور مابل کا اس کی آگیا ہے موجود ہے اس گھر کے اندر یہ اس کا مین ڈور اب ہم موجود ہیں اس گھر کے اندر گھر کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں یہ اس کی ویلکمنگ لوبی ہے گھر تھوڑا ڈیفرنٹ بنایا ہے لیف سیٹ پہ آپ کو ملتا ہے اس کا پاورڈر روم اور اس کے ساتھ ملتا ہے آپ کو اس کا چھ چھوٹا سیک ڈرائنگ روم اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بیسمنٹ میں لے جائیں گی اور یہ سٹیرز آپ کو فرس فلور پہ لے جائیں گی تو سٹارٹنگ پر لیف سائیڈ لیف سائٹ پہ چلتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ دیکھئے ویورز یہ اس کا اٹیچ واش روم اس کا واش روم اس کا پاورڈر روم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسیل ٹائلنگ ملتی ہے آپ کو اوپر مین سنٹرلائز اگزاست ملتے ہیں اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹس بھی ملتی ہیں آپ کو اب ہم وجود ہیں اس کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک پریئر روم بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وڈن فلورنگ آپ کو ملتی ہے اور یہ دیکھئے اس کا جو مین ڈور ہے انٹرس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ٹیمپرڈ گلاس کے ساتھ اچھے گلیز میں اسے یہاں پہ فٹ کیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں جی آگے تو یہ اس گھر کا آوٹ آف باکس ڈیفرنٹ تھوڑی سی لک بنی ہے اس کی ڈبل ہائٹڈ لابی اور لابی بھی ایسی کہ جس کے ساتھ آپ کو شیٹ ملے گا اس کا کچن اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں لیکن آگے بڑھتے جاتے ہیں سب سے پہلے فرنٹ پہ آپ کو ملے گا ایک اس کی فائر پلیس بنی ہوئی ہے اور اگر یہاں پہ مڑتے ہیں تو یہ دیکھئے ویورز یہاں پہ آپ کو اس کی میڈیا وال ملتی ہے میڈیا وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ا آپ کو ملتا ہے اس کی فرنس فلور کی انیکسی بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے ویورز یہاں پہ آپ کو ایک ڈبل ہائٹڈ لابی ملتی ہے اور ایبسٹیکٹ آرٹ کا ایک مکمل ایک ماسٹر پیس یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے یہ دوئی جیس کا مین کچن امریکن سٹائل میں اس کا کچن اوپن ایریا کچن اس کا بنایا گیا بلکل نیو گھر ہے ابھی کمپلیشن کے تھوڑ سے مراحل میں لیکن ابھی یہ مارکٹ میں لسٹنگ موجود ہے سیل کے لیے جی تو ویورز یہ دیکھئے یہ اس کا یووی شیٹ کا یوز کر کے اس کے پراپر کبرٹس بنائے گئے ہیں وہ یہ اس کا مین کچن آپ نے دیکھا جو مین سپیس تھی اور یہ دیکھئے یہ اس کا ڈرٹی ہے سائیڈ کچن جہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی یوٹیلٹیز آپ پگا سکتے ہیں اور کھانے کو پیپیر کر سکتے ہیں ہیوی جو ڈیوٹی کام ہیں وہ یہاں پہ ہوں گے اور یہ ایک سپیس ہے جو آپ کو پیچھے اس کے ٹو پہ اوپن گیلری میں لے جاتی ہے ویورز ہم آگے بڑھتے ہیں اس گھر میں موجود اب گراؤن فلور پہ موجود ٹو بیڈرومز کو اسپلور کرتے ہیں تو سٹارٹنگ فروم ویری لیفٹ گیتہ کی ویورز خوبصورت اور یہاں پہ فلورنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ٹائلنگ ملتی ہے وڈن ٹیکچر میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن اور اب ہم چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم کی طرف واش روم کی بات کریں تو دیکھ سیں خوبصورتی وینیٹی وینیٹی کے ساتھ میررر تھوٹا سا ڈیفرنٹ گھر وال فیٹڈ کمپورٹ اور ٹیمپرڈ گلاس کے ساتھ سپریٹ کیا گیا شاہوار اریا کو جی تو بیورز اب چلتے ہیں مزید آگے گھر کے آگے چلیں تو یہ دیکھیں اس کا مین ماسٹر بیڈروم ہے جی مین ماسٹر بیڈروم میں یہ دیکھیں خوبصورت وڈن فلورنگ اور درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی وائٹ سپیس چھوڑی گئی ہے اور یہ اب اس کا اٹیچ واش روم جی تو بیورز اس کے اٹیچ واش روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ہومنگس یہاں پہ آپ کا جکوزی آ جائے گا گھر کمپلیشن کے مراحل میں جو پراپر کمپلیٹ کر کے ہی دیا جائے گا یہ ایک سپیس چھوڑی گیا یہاں پہ اس کا وال فیٹڈ کمپورٹ اور یہیں سکر ہم بات کریں تو یہ دیکھئے یہ اس کے واکنگ کلوزٹس ہیں جی سپیس ہے یہ اس کی سپیس دی گیا ہے رین شاور کے لیے بات کے لیے جی ویورز گراؤنڈ فلور میں مجھو جی ہمارا سیکنڈ بیٹڈروم بھی ایکسپلور ہوا بیٹڈروم بھی طرف چلیں تو سب سے پہلے یہ سٹیئر کیس ہے یہاں پہ ریلنگ کے اوپر آپ آمز کے اوپر آپ کو وڈن ریلنگ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں نیچے اب ہم وجود ہیں جس کی بیسمنٹ میں اس کی بیسمنٹ میں جو اس کا فیچر ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں لیکن اس سے پہلے اترتے ہی اس کی لابی کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ وہاں سے اترتے ہیں تو سب سے پہلے what welcomes you it's swimming pool بلکل برینڈ ڈیو گھر under construction about to be completed اور یہاں پہ جب ہم اترتے ہیں تو یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اوپن ایک چھوٹا سا کچھن بنایا گیا اور لیٹس ایٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ پاورڈروم ہمیں ہمیں والکم کرتا ہے یہ اس کا پاورڈروم ہے جی یہ دیکھیں پاورڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بینٹی کنٹی کے ساتھ میررر و میررر کے ساتھ کنسیل ٹائلنگ کے ساتھ اسے مزین کیا گیا تو موونگ ٹورڈس اٹس واش روم تو واش روم کی طرف چلتے ہیں ٹورڈس اٹس سوئنگ پول سوئنگ پول کی طرف چلتے ہیں تو یہ جی اس کا سوئنگ پول ہے جی کافی زیادہ ایک بڑی ڈیپتھ میں اس کا سوئنگ پول بنایا گیا اور فل اس کی ایک لک دی گئی ہے یہ دیکھیں ویرز اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایک فائل پلیس چھوڑی گئی ہے کہ رات کو ایوننگز میں اگر آپ جوائے کرنا چاہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کر بھی سکتے ہیں جی تو ویرز اب چلتے ہیں آگے یہ اب ہم چلنے جی آگے یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا اس کے ایک سپیس دی گئی ہے جس کو آپ ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا ٹی وی لاؤنج بھی بنا سکتے ہیں ایک سٹنگ ایریا بھی بنا سکتے ہیں ایک بار بھی بنا سکتے ہیں اور یہ اس کی میڈیا وال کے ساتھ یہ جی اب ہم چلنے اس کے یہ جی اس گھر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز ای بیٹروم بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسے ایز سینیما تھیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس کے سپیس دی گئی ہے پروپر جہاں پہ آپ کو سٹرامکس ورک ملتا ہے پروفائل لائٹس ملتی ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپوٹ لائٹس بھی آپ کو ملتی ہیں اور یہاں سے جو اچھا ویو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے یہ جی اس گھر کا ایک ویو بنتا ہے یہ جو اس کا سوئنگ پول ہے اب ہم چلتے ہیں جی اس کے اٹیچ واشروم کی طرف ڈبل وینٹی کے ساتھ اس کا اٹیچ واشروم وہ دیکھئے جہاں پہ ڈبل وینٹی وہاں پہ رین شاور کے لیے بڑی سپیس چھوڑی کی ہے وال فیڈیڈ گمبورٹ یہاں پہ آپ کو مل رہے ہیں اور یہ دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ واکنگ کلوزٹس ہیں یووی شیٹ کا بھی یوز ہے اور میرر کبرٹس کا بھی یہاں پہ آپ کو پراپر استعمال ملتا ہے بیسمنٹ کا بھی ہمارا ریویو کمپلیٹ ہوا اور موونگ ٹورڈس اٹس فرسٹ فلور ٹوٹل ابھی ہم دو بیڈروم اوپر اور نیچے بیسمنٹ میں آپ سویمنگ پول کو ایکسپلوڑ کر چکے ہیں اس کے ساتھ پرپوزڈ اس کا سینیما تھیٹر بھی آپ کر چکے ہیں یہاں سے ہم اوپر آئے موونگ ٹورڈس اٹس فرسٹ فلور اب ہم چلیں گے اس کی فرسٹ فلور کی جانب فوٹسٹریپس پہ گیٹ گرینائٹ آپ کو ملتی ہے اور اب ہم چل رہے ہیں اس کے اوپر اوپر چلیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو جو ویلکمینگ چیز ملتی ہے وہ ہے اس کا ویو اس کا ویو جو کہ اس کی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈبل ہائٹڈ لابی اس کے اوپن ایریا جو امریکن کچھن ہے اسے فیز کرتی ہے اور لیف سائٹ پہ ہمیں ایک کچھن جو اوپن ایک کچھن بنایا گیا یہاں پہ ہاٹ پلیٹ انسٹال کی جائے گی وہاں پہ ہمیں ویلکم کرتی ہے سو ہم بجودہ جی فرسٹ فلور پہ فرسٹ فلور کے فلور پر ان کو سمجھتے ہیں یہ اس کا پرپوز ٹی وی لاؤنج ہے آپ دیکھ رہے ہیں توڑا فنیشنگ کا کام چل رہا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے لیف سائٹ پہ ایک بیڈروم ہے جی رائٹ سائٹ پہ ایک لابی ہے اور لابی کے بعد دو بیڈرومز آتے ہیں سو موونگ ٹورز اٹس فرسٹ فلور فرسٹ بیڈروم یہ جی ہم آگئے ہیں اس کے فرسٹ بیڈروم میں فلورنگ پہ اگین آپ کو وڈن فلورنگ مل رہی ہے پیچھے آپ جو بیڈ والز ہیں بیڈ والز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیشن کے مراحل میں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی اوپر خوبصور سے شینڈلر لک میں ایک پروفائل لائٹس دی گئی ہیں اور ہم چل رہے ہیں اس کے اٹیچ واشروم کے درف جی یہ اس کا اٹیچ واشروم واشروم کی بات کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلورنگ پہ آپ کو خوبصورت سی کنسیل ٹائلنگ ملتی ہے یہاں پہ آپ واکنگ کلاوزٹ دیکھ سکتے ہیں یووی شیٹ کا یوز ہے یہاں پہ آپ کو ملتا ہے سیپریٹ فر کمپوٹ ایریا اور یہ اس کی وینٹی اور یہ اس کا ٹیمپٹ گلاس کے ساتھ سیپریٹ ایڈیا فر رین شاور یہ ایک وہ ویو ہو گیا اب ہم چلنے جی اس کے ریسٹ آف دا بیڈروم کی طرف ابھی تک ہم تین بیڈروم کو ایکسپلور کر چکے ہیں اور بیسمنٹ میں ہم اس کے سویم پول ایریا کو بھی ایکسپلور کر چکے ہیں سپیس کافی زیادہ سپیشیس چھوڑی گئی ہے لانڈری پرپس کے لیے بھی اور ریکریشنل پرپس کے لیے بھی سو موونگ ٹورڈز آن فرس فلور یہ دیکھئے ویورز آوے ڈیفرنٹ روم یہ دیکھئے ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بیڈ وال بیڈ وال کو ابھی مزیعین کر رہے ہیں اس پہ کچھ پرسیجر ابھی رہتے ہیں لیکن فلورنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو خوبصورت سی یہاں پہ آپ کو ٹائل ٹیکسر میں وڈن ٹائل ٹیکسر میں فلورنگ مل رہی ہے اور یہ اس کا اٹیچ واشروم واشروم کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسیل ٹائلنگ کے ساتھ سپریٹ ایریا فر رین شاور یہاں پہ ڈبل وانیٹی سنگل وانیٹی اور پروفائل لائٹس کے ساتھ آپ کو یہ اس ایریا ملتا ہے اب ہم چلیں جی آگے یہ اس کا لاسٹ بیڈروم اور یہ دیکھیں اس بیڈروم کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کافی ڈیفرنٹ بیڈروم بنائے گیا ہے اور یہ آپ کی ایک سپیس چھوڑی گئی ہے یہاں پہ آپ بچوں کو جگہ دے دیں کچھ بھی آپ کرنا چاہیں تو یہ سپیس بھی پرٹیکلر چھوڑی گئی ہے اور یہ لاسٹ سپیس جہاں پہ آپ لانڈری یوز کریں یہاں پہ کچھ بھی کریں تو یہ ایک سپیس یہاں پہ بھی آپ کی چھوڑی گئی ہے یہ دیکھیں ویڈرز یہ دیکھیں ویڈرز اور یہاں پہ ہمارا اس گھر کا رویو کمپلیٹ ہو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے ایک کنال کا گھر جس میں آپ کو بیسمنٹ بھی ملتی ہے چی جے ابھی تھوڑا انڈر کنسٹرکشن ہے کمپلیشن کے مراحل میں ساست آپ کو ایک پرپوس پیس ملتی ہے سینیما کی اس کی پرائس کیا ہے جی تو ویڈرز اس کی پرائس ہے ساڑھے نو کروڑ پیا ڈی ایچ اے لہور کی پرائیم لوکیشن پر یہ گھر ارلی ڈسپوزر پر مجود ہے اگر اس گھر کے حوالے سے کیوری ایک کوئیسن ہے تو اس کی نہیں پہ دیئے نمبر اور ڈسکرپشن میں منشن نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے گھر کو سیل اٹھ کرنے کے حوالے سے ہماری پیڈ مارکٹنگ پرموشن سیرویسز چاہتے ہیں تو اب وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں ہمیں دیجئے اس اجازت اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی دعا قبول کرے جو اپنی چھت کی دعا ہر نماز ہر اٹھتے بیٹھتے لمحے میں مانگتا ہے ہمیں دیجئے اجازت اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ دیکھتے رہے پروپٹی کھانا